السلام علیکم ویلکم تو جی اف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہ رہا تھا وہ شخص جو اس چینل کے پیچھے ہے جس نے سارا کام آپ کے لیے آج تک کیا اور اس چینل کو یہاں تک پہنچانے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے تو پلیز بیلکم کیجئے عمران آئیے عمران مائک لگا لوں کیا جی جی یہ مائک لگا دیں اپنے پاس اوکے جی یار قسم سے سارا کام میں کرتا ہوں سو کیسا لگ رہا ہے آپ کو میرے سامنے میں بہترین لگ رہا ہے میرے بھائی تھینکیو آپ نے مجھے یہاں بولوا لیا ورنہ تو سارا کریڈٹ تو آپ لے کے جا رہے تھے سارا کریڈٹ سارا میں لے کے جاتا ہوں کام سارا یہ کر رہا ہوتا ہے لیکن مسئلہ نہیں ہے یار اگر میں کریڈٹ لے بھی جاتا ہوں تو کیا مسئلہ ہے بس چلو خیر ہے بلالیا یہاں پر آج صحیح تو چلیں آج آپ مل چکے ایکچول عمران سے یہ تھوڑے سے کیجول ہے میں ذرا سے فارمل ہوں آپ لوگ کے سامنے جو آتا ہوں بہت زیادہ فارمل ہوں لیکن پیچھے سے یہ بندہ بہت زیادہ کیجول ہے بہت زیادہ تفریح والا بندہ ہے سو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو کس طرح سے پر فارم کیا ہے بلکل ہم بتائیں گے آج اگزاکٹلی آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ڈوپلیکیٹ والا سین اچھا لگا ہوگا اور لوکیشن بھی ڈیفرنٹ تھی میرا یہ ڈرائنگ روم تھا ایک اور چیز آپ لوگوں نے یقین اور نوڈ کی ہوگی کہ میں بہت زیادہ موٹا ہو چکا ہوں واقعی میں نے جب چینل سٹارٹ کیا تھا تو اتنا میرے ٹمی باہر نہیں تھا اب زیادہ ہو گیا ہے بیٹ بیٹ کر سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ویٹ لوس کروں تو یہاں اوپر پول چلا دیا اگر یہاں اوپر پول نہیں ہو تو نیچے کومنٹس میں ضرور لکھ کے بتا دیجئے گا کہ ویٹ لوس کریں سر تاکہ میں کوشش کروں گا کیونکہ اگر آپ کریں گے تو کروں گا ورنہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ایسے اچھا ہوں تو لائک ضرور کر دیجئے گا ڈسلاک مت کیجئے گا دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے اینیویز یہ جو آپ نے انہیں ویڈیو دیکھی this is quite easy بہت آسان ہے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ کیمرا اپنا ایک جگہ سٹیبل رکھنا ہے ٹرائپ آٹ پہ اگر آپ even موبائل فون سے بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ موبائل فون کے جو جیسے یہ میرے پاس ایک ہے میں اپنا ویڈیو میں اس طرح سے یہ لگا کے usually shoot کیا کرتا تھا جب پہلے فون سے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرتا تھا یہ ضرور نہیں ہے یہی والا ہو کوئی سا بھی وہ ایک بینڈ والا جو ہوتا ہے سپرنگ والا کھینچ کے جو لگ جاتا ہے فون وہ کیا کہلاتا ہے فون ماؤنٹ صحیح ہے اور وہ ٹرائپ آٹ پہ لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ضرور نہیں کوئی بھی کیمرا آپ کا چل سکتا ہے بس صرف شرط یہ ہے کہ آپ کا ٹرائپ آٹ ایک جگہ پلس آپ کی لائٹنگ کنڈیشنز سیم ہو دونوں ویڈیوز میں ٹھیک ہے اب اس کو کرنا اس طرح سے کہ جب آپ دونوں ویڈیوز shoot کر لیں گے تو ان دونوں ویڈیوز کو ہم import کریں گے premiere میں اور وہ کس طرح سے کریں گے تو آئیے start کرتے ہیں now first of all یہاں اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ دو ویڈیوز اپنی premiere میں import کر لی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پہلی والی ویڈیو ہے اور اس میں غلطیاں بھی کافی ہوئی ہیں سو اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو جگہ کہ جب ہم ویڈیوز shoot کر رہے ہوتے ہیں تو کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ والی ویڈیو ہے جس میں میں دوسری بار جو دوسرا بندہ ہے جو چل کے آیا تھا ٹھیک ہے اور یہ وہ والی ویڈیو ہے جس میں میں پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا now ایک اور چیز کہ ہمارے پاس میرے پاس دو microphone ہیں ایک مائیک یہ رکھا ہوا ہے and اس میں ایک اور چیز کہ میرے ہاتھ میں ایک phone جو آپ نے دیکھا تھا اور میں کف کر رہا ہوں phone پہ میں یہ کر رہا تھا کہ میں جس دوران یہ باتیں کر رہا تھا اس دوران میں اپنی آواز ریکارڈ کر رہا تھا اس میں اور اگر آپ دوسری والی ویڈیو میں دیکھیں تو اس میں میرے ہاتھ میں ہی phone ہے اور اس میں ایک ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور میں اس اس دوران یعنی دوسری بار جب میں یہ چل کر آیا تو میں وہ والا آوڈیو سن رہا تھا تاکہ جو بھی سوال ہے اس کا جواب دینے میں مجھے آسانی رہے and آوڈیو سنکرنائز کرنے میں آسانی رہے so یہ چیز اس دوران کنٹین اس لیے میں پچھلا والا آوڈیو سن رہا تھا alright so ہماری جو یہ پہلی والی ویڈیو ہے مجھے اس میں میں نے شروع میں بہت ساری غلطیاں کی تھی and چند ایک چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ دو مائکرو فونز آپ کو دیکھ رہے ہیں یا سیاں میرے پاس دو مائکرو فونز ہیں and یہ وہی ہے بی وائے ایم ون بویا مائک and یہ میں ویڈیو وہاں سے سیلیک کروں گا جتنی مجھے چاہیے so تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں i think یہاں سے ایک اور چیز سے آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں کہ اگر آپ دیکھیں تو میرے ہاتھ میں یہاں پر ایک موبائل فون رکھا ہے اور اس موبائل فون میں جس زوران میں یہ بول رہا تھا یہ سارا آڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اور آڈیو ریکارڈ کرنے کا پرپس یہ تھا کہ بلکہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے میں یہاں سے ویڈیو اٹھا لوں پھر میں بتاتا ہوں کہ آڈیو ریکارڈ کیوں کر رہا تھا so اوکے یہاں سے میں لے رہا چاہ رہا ہوں میں تھوڑا تھوڑا سا arrow key سے پیچھے آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں نے ان کیا اور آخر تک اس کو جانے دیتے ہیں سمپلی اس کو اٹھا کر کے میں اپنی ٹائم لینڈ پہ رکھ رہا ہوں آسلام علیکم دوسری چیز جو ہماری دوسری ویڈیو ہے اب میں اس کو اٹھا رہا ہوں اس میں اگر آپ دیکھیں تو سمپلی اس والی ویڈیو میں میں اکیلا چلتا ہوا رہا ہوں وہ جو میں نے اس سے بتایا تھا کہ میں آڈیو ریکارڈ کر رہا تھا میں اس والی ویڈیو میں جب میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی تھی تو میں وہی آڈیو پلے کر رہا تھا اور ہیڈ فون لگایا تھا ہیڈ فون اب سٹل سا آہل کا پھلکا بھی لگا سکتے ہیں میں نے جان موجھ کے بڑا سا ہیڈ فون لگایا جس تو شو کہ میں میری ایک ڈیفرنٹ پرسنیلٹی شو کرنا چاہ رہا تھا سو اس میں یہ والا ہیڈ فون لگایا ہویا تھا شورٹس پہنا وہاں ٹی شرٹ پہنا وہاں وہ والا جو عمران ہے وہ بڑا فارمل سا ہے سو ڈیفرنٹ پرسنیلٹیز میں اپنی شو کرنا چاہ رہا تھا ٹیک ہے فائدہ اس ہیڈ فون کا یہ تھا کہ میں اس دوران جو وہ آڈیو ریکارڈ ہوا تھا وہ سن رہا تھا تاکہ یہ ہوتا کہ میں جو بھی جواب دوں یعنی اس والے عمران کے وہ سنکرونائز ہو سکے آڈیو میں ٹیک ہے سو یہ والی ویڈیو میں اٹھا کر کے لانا چاہ رہا ہوں اور سٹارٹنگ کا کافی سارا پارٹ جو ضروری ہے وہ میں ہٹا رہا ہوں ٹیک ہے آکے اور اس کو میں اٹھا کر کے علاقے رکھ رہا ہوں یہاں پہ اب یہ کب ہمیں میچ کرنا ہے اس سے پہلے میں ایک کام ہی کرتا ہوں کہ اس کو ماسک کر لیتا ہوں تھوڑا سا ماسک کرنے کے لیے سمپلی یہ اوپر والی ویڈیو کو سیلیکٹ کریں گے ایفیکٹس کنٹرول میں جائیں گے اور آپ چاہیں تو یہ یوز کر لیں چاہیں تو فری ڈرو یعنی آپ کا پین ٹول ایک چیزی یاد رکھی کہ پین ٹول بھی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو باہر سے نہیں ہوگا آپ کو اندر ہی رہنا پڑے گا مطلب ویڈیو فریم کے اندر ہی آپ کو پوائنٹس لگانے ہوگا بعد میں ہم ان کو باہر لے جا سکتے ہیں ٹیک ہے یہ کر دیا اور دیکھیں یہ والی اگر میں ہائٹ کر دوں تو یہ ویڈیو ہماری اوپر والی اتنی رہ گئی ہے ٹیک دوسری چیز کہ میں ان ماسک پوائنٹس کو باہر لے جاتا ہوں تاکہ کوئی بھی پرابلم نہ ہو یہ کئی مرتبہ آپ کو باہر لے آنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہو کہ یہ فٹ کی بجائے آپ زوم آؤٹ کر لو تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ہو کیا رہا ہے ٹیک ہے دوسری چیز میں اس میں تھوڑا سا ماسک کا فیدر ایڈ کرنا چاہا رہا ہوں فٹ کر دیں تاکہ یہ سافٹ ہو جائے تھوڑا ایک اور چیز اب ذرا مجھے آڈیو میچ کر دیں سو جس وقت اس کو میں آگے لے جا رہا ہوں تو پریز بیلکم کیجئے امران یہاں سے آئیے امران یہ مجھے تھوڑا سا گلے گیا ایک اور چیز جب پریمیر میں آپ اپنی ویڈیو کو ڈرائگ کرنا چاہیں گے تھوڑا بات وہ کئی بار ڈرائگ ہو نہیں رہا ہوتا ہے تو انسٹیڈ کہ آپ یہ کرو کہ اس طرح سے ڈرائگ کرو آپ ایک تو یہ چیز یہاں سے سنیپ ہٹا دیں تاکہ یہ سمودلی آپ کا موو ہو سکے ٹھیک ہے دوسری چیز ایک اور چیز یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ اس کو سیلیکٹ رکھیں اور آلڈ کے ساتھ ایرو کیز رائٹ کی طرف لے کے جائیں تو یہ ایک ایک فریم ہماری ویڈیو یہاں پر ٹائم لائن پر آگے شفٹ ہو رہی ہے صحیح ہے آلڈ کے ساتھ سی آلڈ کے ساتھ اگر شفٹ اب آئیں گے تو بہت سویڈ میں جا رہی ہوگی سی دس یہ موو ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کو کہاں سے میچ کرنا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے تھوڑا سا آئیے 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 سو یہ مجھے آگے لے کے جانے ہے اور مائک لگا دے بہت زیادہ آگے چلا گیا آئیے آئیے آئی تینک مجھے یہ دیکھیں ایک اور چیز میں بتا دوں کہ آپ اپنی ٹائم لائن کو دور اصلا زوم کر کے اگر آپ دیکھیں تو آڈیو ویف فارم سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں سے یہ مائک لگا لوں کیا یہ مائک لگا لوں کیا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لانا چاہ رہا ہوں like this and see this آئیے 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 مائک لگا لگا آئیے آئیے یار قسم سے سارا کام میں کرتا ہوں کیسا لگ رہا آپ میرے سامنے بیٹھ آئیے لگ رہا آئی آئی ٹھنگ مجھے تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جانے اس کو بگوالی آئیے ورنہ سارا کریڈٹ آپ لے کے جا رہے تھے آئیے یہ جس طرح سے تھوڑی سی خاموشی آرہی ہے اس کو بعد میں ایڈٹ کر کے ہٹا سکتے اس پارٹ کو جیسی یہ ورنہ سا کریڈٹ سارا میں لے کے جاتا ہوں کام سارا یہ کر رہا ہوتا ہے لیکن مسئلہ نہیں ہے آئی میں کٹے ٹلے بھی جاتا ہوں کیا آئی آر دیکھو چلو خیرے بھلا لیا آئی آئی تنک اب پرفیکٹ میچ ہو گیا اب تھوڑا سا مسئلہ سٹارٹنگ میں یہ والا عمران چل کر آیا تو تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماسکنگ میں چیزیں کٹ رہی تھی اسپیشلی یہ والا ہاتھ صحیح یہ والا ہاتھ آئی آئی تنک تھوڑا سا ٹکر ہونے والی ہے ان کی اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن ہم اس کو منج کر سکتے آئی اب اس کو میں زوم کر رہا ہوں اپنے فریم میں آئی ماسک کو سلیکٹ کر لیں سب سے پہلے ایک ایک فریم تھوڑا سا آگے جائیں یہاں سے یاد رکھی گا کہ آپ اپنے اس ماسک کو اگر اینیمیٹ کرنا چاہ رہے تو یہاں سے ماسک پات پہ ٹاؤگل اینیمیشن آن کر دیں ٹھیک ہے اور اس کو ماسک سلیکٹ کریں ٹاؤگل اینیمیشن آن کرنے سے یہ ہوگا کہ اب جو بھی اس میں چینجز لائیں گے آور ٹائم وہ ریکارڈ ہوتی جائیں ٹھیک ہے سو لیٹ س اس وقت ہمارا ہاتھ نہیں کٹ رہا آپ چاہیں تو اس کو اور زیادہ زوم کر لیں تاکہ باریکی کے ساتھ کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے میں ایک ایک فریم آکے میں اس وقت صرف اس کو دیکھ رہا ہوں اور رائٹ یہاں ہمارے ہاتھوں کی ٹککر تو اس کو ہم کیا کریں گے پہلی چیز تو یہ کہ تھوڑا سا میں کم کر رہا ہوں بہت زیادہ ہے اس وقت یہاں سے فیدر کم کر دیا ٹھیک ہے دھو سا آکے دیکھ کہ ہمیں ان جگہوں پر پوائنٹس ایڈ کرنے ہوں گے جہاں پہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اس طرح کی موومنٹ وغیرہ زیادہ نہیں ڈالتے تو یہ ساری کی فریمز جو ہے آپ کو کرنی نہیں پڑے گی دیکھ یہ فریم بائی فریم میں اپنا ماسک ایڈیٹ کرنے لگاؤں یہ ایک ٹیکنیک کہلاتی ہے روٹو ماسک آفٹر فیکس میں کئی مرتبہ ہم کرتے ہیں بٹ پریمیر میں بھی آپ کر سکتے اتنا زیادہ تھوڑا سا یہ پکانے والا کام ضرور ہوتا ہے ایک چیز یاد رکھیں گے کہ یہ اینیمیشن آن ہے اور پھر میں ایک ایک فریم پر جا کر کے یہ اپنا ماسک ایڈیٹ کر رہا ہوں سا یہاں پر ہمارا یہ والا ہاتھ آگیا رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا اور پیچھے آ کر پھر میں اپنا ماسک ایڈیٹ کیا ایک اور چیز کے اوپر بھی ہمارا جو پارٹ ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے میں اس کو آکے دیکھتا ہوں واپس پہلے میں اس پارٹ کو ذرا سا کانسنٹریٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ ذرا صحیح سے پہلے تو بیٹھ جائے سو یس آئی تنگ اب یہاں اس ایریا میں تو کوئی بھی چیز مسئلہ نہیں کرنے والی ذرا ایک بار اس کو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں جب یہ میں بیٹھ نے لگا تب فون کٹا ہے سو ہیڈ کو دیکھ دیکھ دیں ایک ایک فریم تھوڑا سا پیچھے جائیں سو ہمارا ہاتھ ہٹ چکا یہ والا سو اس کو اگر ہم extend کر بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں ہمیں پہلے ہی جو نا ایک ساتھ ہی محل سے چلانے چاہیے تھا آہ ہیڈ اور اوپس یہ بہت زیادہ غلط ہوتے جا رہا ہے انیویز آئی ٹھنک ہو گیا آہ بس اب یہ جو کیاپ ہے اس کو تھوڑا سا عجز کرنا ہے and that's it so آہ اب آئی گیس کوئی بھی پارٹ اوپس ابھی پھر سے کیاپ ٹکرانے والی ہے یہ کر دیا میں نے آہ یس اوکی سا اب میں اس کو ذرا شروع سے چل پلے کر رہا ہوں آج تک کیا اور اس چینل کو یہاں تک پہنچانے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے تو پیز بیلکم کیجئے امراہ آئی امراہ آئی امراہ مائک لگا لگا لگیا جی جی یہ مائک لگا دے اپنے پا یہ ہاتھ جی یہ سو اب ہمیں یہاں سے اس ماسک کو اگر ہم یہاں پر لے آئیں بلکل پلین کر دیں یہ سارے اچھا یہ ایک اور چیز میں بتا دوں کہ پوائنٹس منس نہیں کیجئے گا آہ ورنہ سارے جگہ پہ ماسک کے پوائنٹس ہڑی آئیں گے ایک اور چیز کہ یہ اتنے گندگی سے ماسک مت ہلایا کریں میں بہت برا کر رہا تھا آپ سمپری اگر باہر سے ہی اس سیلیکشن بنا لیں تو آپ ایک ساتھ بہت سارے ماسک کو موو کر سکتے ہیں بس میک شور کہ آپ ماسک پوائنٹ پہ کلک کر کے موو کیجئے گا ٹھیک ہے لیٹس اٹ سو اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارا یہ والا ہاتھ بھی مائک لگاتے ہیں اپنے پال گریٹ اب اگر دو تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں یہاں تک کہ یہ ہمارا میچ تو ہو چکا ہے سی اگر میں اس کو یہاں سے پلے کرتا ہوں سو اب یہ تو سہی ہو گیا اب ایک چھوٹا سا مسئلہ اگر آپ دیکھیں سو سٹارٹنگ میں یہ مائکرو فون یہاں رکھا ہو ہے جیسے یہ والی ویڈیو کلپ شروع ہو رہی ہے یہ برا لگ رہا سو میں نے اس والی ویڈیو میں بہت دیر تک بلانک شوٹ کر کے رکھا تھا تو میں اس کو بھی سٹارٹنگ ملا کے رکھ دیتا ہوں سو اب یہ ہوگا کہ اس جگہ پر کنٹینوسلی یہی والا مائک دیکھ رہا ہے سو یہاں تک کہ تو ہمارا کام بالکل فٹ قسم کا ہو چکا چند ایک چیزیں ہیں جیسے کئی کئی جگہ پر یہ خاموشی سی آگئی ہے اگر آپ دیکھیں سو یہاں اگر دیکھیں تو بہت دیر تک خاموش رہا یہ جگہ میں زوم کر رہا ہوں یہ یہ جو چیز ہے اب یہ میں بہت دیر تک خاموش رہ گیا میں یہاں سے ایک کنٹرول شفٹ کے کر رہا ہوں یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ یہ ساری ایک ساتھ کٹ جائیں گی اس کو میں یہاں تک کٹ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس سب کو سلیکٹ کر کے شفٹ ڈیلیٹ کر رہا ہوں یعنی رپل ڈیلیٹ جو آپ لوگ کو بتایا تھا سو یس اب ذرا پلے کر کے دیکھیں بہت کل ہم بتائیں گے آج ایکزاکٹلی سو دیٹس اٹ یہ ویڈیو یہاں تک کہ ہی ہمیں رکھنی ہے سو پھر سے میں یہاں سے کٹ کر رہا ہوں اور پیچھ اگلا جتنا حصہ ہے سب کو سلیکٹ کر کے آپ سمپلی ڈیلیٹ کر دیں سو یہ ہو گئی ہماری ویڈیو اب ان کے ایک بار پلے ضرور کر کے دیکھ لیا کریں کہ کوئی چیز آگے پیچھے کرنی ہے یا نہیں ایک چیز آپ لوگ کو شرط دکھی یا نہیں یہاں پر اس جگہ پر تھوڑا سا جو ایک لائن آ رہی ہے یہ بہت ساتھ آڈ لگ رہی ہے اور یہ جب آئی کہ جب میں یہاں سے چل کر آیا کیونکہ لائٹ سورس لیفٹ سائیڈ سے تھی تو اس جگہ پر شیڈو کاسٹ ہونے لگ گیا میرا اور عمرہ سو یہ جیسی میں آیا یہ کلرز یہاں پر عجیب سے ہونے لگ گئے سو اتنی نظر تو نہیں جائے گی لوگوں کی بٹھا ایک چیز ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ والی جو ویڈیو تھی ہماری ٹاپ والی اسی کی میں کوپی لے رہا ہوں اور کوپی کس طرح سے لے رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کا انلنک کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا خالی ویڈیو چاہیے مجھے آڈیو نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور آلڈ کے ساتھ میں ایک بار اوپر کی طرف ڈریک کر رہا ہوں یہ پوری ویڈیو کوپی ہو جائے گی اس میں سے میں ماسک ہٹا رہا ہوں سمپلی یہاں سے ماسک پر کلک کریں اور ڈیلیٹ کر دیں اب یہ پوری ویڈیو یہاں پر ہے لیکن اس پور میں ماسک یہ سرکیلر ویڈر اپلائی کر رہا ہوں اور تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس جگہ پر میں رکھ رہا ہوں سو دونٹ فری اتنا مسئلہ نہیں آگا یہ ابھی ایڈسٹ ہو جائے گا سو جس وقت ہم بیٹ چکے ہوں گے یہ ویڈیو وہاں سے شروع ہو گے آئیے نا بائک لگا لو جانا سو یس یہاں سے میں اس کو شروع کر رہا ہوں and اور سے دیکھیں تو یہ بہت ہی سرکیلر سا آپ کو ماسک دکھنے لگے گا see this یہ چیز یہ راؤنڈ سا جو آ رہا ہے مجھے اس کو ہٹانے میں اس کو سمپلی یہ کر سکتا ہوں کہ اس کا فیدر بڑھا دوں ٹھیک ہے یہ سمودلی بلینڈ ہو جائے گا آس پاس کی چیزوں کے ساتھ ٹھیک ہے سو وہ جو ایک دھبا سا آ رہا تھا وہ نہیں آ رہا ہوگا اگر آپ ماسک دیکھیں تو یہ کافی سارا اس میں فیدر لگا ہوا میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں see this تو اس کی وجہ سے اگر میں اس کو ہٹا دوں تو you would probably see زیادہ پرابلم ٹھیک ہے سو ایک ہلکا سا ماسک لگانے سے ہمارا یہ مسئلہ بھی سالف ہو گیا آرائٹ باقی یہ جو نیچے لائن آپ کو دکھ رہے ہیں یار یہ شیڈو کاسٹ ہو رہا ہے میرا یہاں سے دوسری لائٹ اس رفترگیوی تھی and i believe یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور یہ اتنی چیزیں prominently ڈکھیں گی نہیں ٹھیک ہے جی that's it so یہ تو ہو گیا ہمارا پورا کام اب رہی بات کے اس کے آڈیو کریکشن اور کلر کریکشن آڈیو کریکشن پھر کسی دن آپ لوگوں کو پورا ڈیٹیل میں میں definitely سمجھاؤں گا پلان ہے میرا کہ آڈیو کو میں کلین کس طرح سے کرتا ہوں وہ سب ضرور آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں گا but for now just میں اس کے ساتھ ایک کام یہ کر رہا ہوں کہ میں ایک adjustment layer بنا رہا ہوں adjustment layer کیا چیز ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ simply اپنے project window میں آیا اور new item آپ نے یہاں پہ کریں گے right click کر کے new item and adjustment layer adjustment layer یہ ہوتی ہے کہ آپ جو effect adjustment layer پر لگائیں گے وہ سب کے اوپر لگنا شروع ہو جائے گا so میں اس پورے کو یہاں سے extend کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا and اس کے اوپر میں effect لگا رہا ہوں so میں simply یہاں پہ جا رہا ہوں color میں جیسی میں نے یہاں کلک کیا اور یہاں سے آپ چاہیں تو اس میں color correction وغیرہ کر سکتے ہیں خیر color correction پہ پوری detail میں میں classes لینے والا ہوں ابھی نہیں کچھ عرصے کے بعد لیکن یاد رکھی گئی یہ آئیں گی ضرور adjustment layer پر apply کرنے کا فائدہ یہ کہ نیچے تمام layers پر ایک ساتھ apply ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہاں سے آ کر کہ تھوڑی سی یہ کر رہا ہوں کہ سی تھوڑی سی تیمپریچر میں سی ہی کر رہا ہوں اور پلان میرا رہی ہی تھا کہ میں فریم بائی فریم ماسکنگ کسی طرح سے آپ لوگ سکھا دوں تو یہ دیس ویڈیو آئیڈیا جو کہ کافی دنوں سے آیا تھا اور یہ ویڈیو میں نے شوٹ کافی دن پہلے کی تھی اور ایڈیو یہ والی جو آپ کو ٹیوٹوریل بنا رہا ہوں یہ ذرا سب آدمی کی ہے اور آئیڈا آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تینکیو